تو دوستو آجوگیہ 9 سپتمبر دوہ سارتے اس یوپیس میں دیشنہ ہے کہ سبھی تازہ مکھے سمجھانے لے کے آئے ہیں صرف آپ کے لئے شریف آفت خبر شروع کرتے ہیں اور سبھی چاہئے آپ کو اب تک سبسکرائب نہ کیا اور فافت چاہئے آپ کے لئے لائک کے لئے شیئر کر دیں تاکہ اسی تائی خبر آپ ہر روز دیکھ سکتے لئے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر اوہلا نصی میں کاشی وشونات مندر سے سٹی گیان واپی مسدیت کے ایسائی سروی کو دے کر مسلم پکچ کو ایک بار اور پھر سے جھٹکا لگا ہے آپ کو بتا دے کہ جیلا جس ڈاکٹر آجے کشن کی عدلت نے شکروعہ کو وضو خانے کو چھوڑ کر گیان واپی کے سمپون پڑیسر کے ایسائی سروی کے لئے چار ہفتے کا اور سمیہ دے دیا ہے چار ستمبر کو ایسائی نے عدلت میں پراتنا پتر دے کر آٹھ ہفتے کا سمیہ مانگا تھا اس کا مسلم پکچ کی اور سے انجومن انتظامیہ مساجد کمیٹی نے ویروت کیا تھا عدلت نے دونوں پکچوں کو سننے کے بعد آٹھ کی جگہ چار ہفتے کا سمیہ دیتے ہوئے چھے اکٹوبر کو سروی ریپورٹ مانگی ہے بی جے پی کو پیشلے دینوں تب بڑا جھٹکا لگا جب نیتا جی سباز چندربوس کے پوتے چندربوس نے پارٹی سے استفاد دے دیا پشیم منگال میں راد انتک دلوں نے ہمیشہ سے ہی سباز چندربوس کی ویراثت سے خود کو جورے رکھنے کی کوشش کی ہے ان کے پریوار کے کئی لوگ کانگریس ٹی ایم سی سے چناؤ لڑکت جیت چکے ہیں ایسے میں چندربوس کے پارٹی چھوڑنے سے بی جے پی کو بڑا جھٹکے کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے چندربوس نے بی جے پی چھوڑنے کی کوشنا کرتے ہوئے کہا کہ ورطمان پر سیتیوں میں پارٹی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں دیش میں انڈیا اور انڈیا گڑبندن کے شکتی پردرشن کے بی چھے راجیوں کے ساتھ ویدھان سباز سیٹو پر اکچناؤں کے جو نتیجے آئے ہیں وہ سبھی کے لیے کہیں خوشی تو کہیں گم والے ہیں آپ کو بتا دے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کل سات سیٹو میں سے تین پر جیت حاصل کر لی ہے لیکن یو پی کے گھوشی سے وہ سپا کے مقابلے بڑے انتر سے ہار گئی ہے اس کے علاوہ ٹی ایم سی کانگریس اور جھارکن مکتی مورچہ کو بھی ایک ایک سیٹ مل گئی ہے جی ٹوینٹی شکھر سمیلن کے راتری بھوچ کی گیشٹ لیسٹ میں کانگریس ادھکچ ملیکار جن کھرگے کا نام غائب ہے موڈی سرکار کے اس قدم کو پارٹی نیتہ دلیت گروہ دھی بتا رہے ہیں ایک کانگریسی نیتہ نے پی ام موڈی کی تلنا منو سے کر دی ہے سرکار کے اس قدم کی علوچنا کرتے ہوئی کانگریس نیتہ نے جاتیگت بھید بھاؤں کا آروپ لگایا ہے جی ٹوینٹی شکھر سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے امریکی راشت پتی جو بائیڈن شکروار شام کو راشتری رازدھانی دلی پہنچے بائیڈن کی شکروار کو ہی موڈی کے ساتھ دی پکچھ بیٹھک بھی ہوئی امریکہ سے دلی پہنچنے کے بعد جو بائیڈن ائرپورٹ سے ہی سیدھے پردہان منتری آواز گئے دونوں نے ایتاؤں کے بیج گزب کی کمیشٹری دکھائی دی اکتر پردیس کے گھوسی سیٹ جیتنے پر پوری سپا میں خوشی کی لہر ہے سب سے زیادہ غرغد یادب پڑیوار ہے سپا پرموگ اخلیش یادب سے پہلے ہی شپال یادب نے جیت کی بدھائی گھوسی کی جنتہ کو دے دی تھی یہی نہیں پہلی بار چاچہ شپال یادب نے سماج وادی پارٹی زندہ بات کے ساتھ اخلیش یادب زندہ بات بھی بولا ہے گھوسی بدھان سباب چناؤں کی جنگ شپال یادب نے اخلیش یادب کے بھروسے کو قائم رکھا راجت پرموگ لالو یادب نے بھاجپا کو ڈھونگی ہونے کا عروف لگایا ہے شکروار کو منتری تیج پرتاپ یادب کے ساتھ پٹنا میں بانکے بیہاری مندیر میں پوجہ ارچنا کے بعد پترکاروں سے باتچیت میں لالو یادب نے کہا ہے کہ اس سب کا مالک ایک ہے سانتھی کہا ہے کہ دوہرہ چوبیس میں انڈیا گڑبندن ویجے ہونے جا رہا ہے موہن بھاگوط کے ارکچن پڑھائے بیان پر راجت سپریمو نے کہا ہے کہ وہ ارکچن ویرو دی ہیں جھارکن کے ڈمڑی ویدھان سبح چنوہ میں امائم پرموخہ سوگتی نوے سکی پارٹی امائم بھی چنوہوی میدان میں اتری تھی لیکن کہیں بھی نہیں ٹھہری آپ کو بتا دے کہ چنوہو آئیو کے آنکھ رو کے مطابق ڈمڑی سیپڑ امائم کے امیدوار عبد المبین رزوی تیسے نمبر پر رہے اور انہیں صرف تین ہزار چار سو بہتر ووٹ ملیں شارو خان کی فلم جوان نے پہلے ہی دن باکس آفیس کو ہلا کر رکھ دیا ہے فلم کے آپننگ ڈے کی کمائی دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا ہے آپ کو بتا دے کہ شارو خان کی جوان سے پہلے کسی بھی ہندی فلم نے پہلے ہی دن اتنے کروڑ روپے کا کلیکشن نہیں کیا تھا یہ پہلی فلم ہے جس نے آتی ساتھ بھارتی باکس آفیس پر ریکوڈ بنا دیا ہے آپ کو بتا دے کہ جوان کی کمائی نے سب کو کر دیا ہے دنگ پہلے ہی دن سو کروڑ روپے کے پار پہنچا ہے کلیکشن ویدھان سبھا سے لے کر لوگ سبھا چناؤ تک الگ الگ دلو کے لیے رنیتی بنا چکے پرو چناؤوی رنیتی کار اور ورطمان میں جن سوراج کے پرموخ پرشاند کی سوڑ نے ویپکچھری دلو دوارہ رکھے گئے انڈیا گڑبندن نام پر پرتکڑیا دی ہے انہوں نے اسے سمارٹ قدم بتایا ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی صاف کیا کہ صرف برانڈ کے دم پر لوگ سبھا چناؤ نہیں جیتا جا سکتا ہے جیت کو لے کر انہوں نے سنا دی ہے کہ ویپکچھری دلو کو کوئی نیا نیریٹیف لانا ہوگا جس سے لوگ انہیں ووٹ کرے تمیل نادو کے مکمتری ایمکے سٹالین کے بیٹے ادھے نیدھی کی سناتن دھرم کھولے کر کی گئی بیوادس پر ٹپنی کو لے کر انڈیا اور انڈیا گڑبندن کے بیچ رار چھرا ہوا ہے ایک دوسرے پروار پرتوار ہو رہا ہے اس پیچ اتر پردیس کے مکمتری یوگی دیتنات نے بڑا حملہ کیا ہے مکمتری یوگی دیتنات نے کہا ہے کہ جو سناتن راون اور کنس نہیں مٹا پائیں اور انجیب اور بابر بھی نہیں مٹا پائیں اس سناتن کو ستہ پر جیوی کیا مٹائیں گے پشم منگال کے مکمتری ممتب نرجی نے ویدھائکوں پر دھن ورشہ کی ہے گروار کو ایک آدیش میں انہوں نے پشم منگال کے ویدھائکوں کے ویتن میں بروتری کرنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ مکمتری کے ویتن میں کوئی اجافہ نہیں ہوگا کیونکہ ممتب نرجی لمبے سمیے سے سیلری نہیں لے رہی ہے آپ کو بتا دی کہ ممتب نرجی نے گوشنا کیا ہے کہ راج کے ویدھائکوں کی سیلری میں چالیس ہزار روپے پرتی ماہ کی بروتری کی جائے گی اکتر پردیس کے بستی شہر میں گروار کی شام چہلوم کے جلوس میں ایک کرین سے بیس فٹ لمبی لکڑی کی تلوار لٹکا کر پردشن کیا گیا ششت پردشن پر پرتیبند ہونے سے پولیس نے فوری طور پر اعتراض جتاتے ہوئی کرین سمیت تلوار قبضے میں لے لی پولیس کاروائی پر جلوس میں شامل لوگوں نے سرک پر جام لگا کے نارے بازی کی وہیں ویواد بڑھنے سے روکنے کے لیے پولیس اور پرشاسن کے عدی کاریوں نے لوگوں کو سمجھا کر ماملہ شانت کرایا اترہ کھن میں بیروشگاری کے مدے پر صدن کے بھیتر سکتہ پکچھ اور ویپکچھ کے بھی جم کر تقرار ہوئی ہے ویپکچھ نے بھرتی گربریوں کے سی بیائی جانچ نہ کرانے پر سوال اٹھائے ہیں وہیں ویپکچھ کے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے سرکار نے کہا کہ یواؤں کے ہیتوں کو سوکچھت کرنے کو دیش کا سب سے سخت نقل ویرودھی قانون بنایا ہے کانگریس کے ورش نے راوکل گاندھی دلی میں آئیو جی جی ٹوئنٹی شکھر سمجھن سے پہلے ایک ہفتہ کے لیے یورپ دوری کے لیے روانہ ہو چکے ہیں کانگریس کے مطابق راوکل گاندھی اپنی یورپ یاترہ کے دوران یورپی دیشوں کے بھارتی پرواسیوں اور یورپی سنگ کے وکیلوں سے ملاقات کریں گے کانگریس سنسدی دلکی پر مخصونیا گاندھی کے سنسد کے وشیر ستر کھولی کر پردہان منطری نرین موڈی کو لکھے گئے پتر پر سرکار نے جواب دیا ہے آپ کو بتا دے کہ سنسدی کاری منطری پرڑھا جوشی نے سنیا گاندھی پر سنسد کے کام کاج کا رادیتی کرن کرنے کا آروپ لگایا ہے پنجاب یورسٹی چھاتر سنگ چناؤں میں NSUI کی دھماکے دار جیت آپ ایوی پی کا ہوا بڑا حال جی آپ کو بتا دے کہ پنجاب یورسٹی سمیٹ چندگر شہر کے دس کالیجوں میں بدوارک ہوئے چھاتر سنگ چناؤں میں کانگریس کے چھاتر سنگٹھن NSUI نے دھماکے دار جیت درج کی ہے آپ کو بتا دے کہ NSUI کے امیدوار جتندر سنگ نے چھاتر سنگ ادھکچ کا چناؤں جیتا ہے مہراج سرکار نے مراتھا رکچن کے مدے کو لے کر بھوک حرطال پر بیٹھے منو جرانگے پاٹیل کی مانگ سویکار کر لی ہے سرکار نے مراتھا کارکرتا جرانگے کی اس مانگ پر سہمتی جتائی جس میں انہوں نے نیجام شاسن کے وقت کے دستاویج پیش کرنے پر مراتھوں کو کمبی کے روپ میں سارٹیفکیٹ دینے کی بات گئی تھی آپ کو بتا دے کہ مکہ منتر اکنا شندے نے بدوار کو خود اس کی گھوشنا کی ہے پردہ منتر دین موڈی کے اگوائی والی کین سرکار نے 18 ستمبر سے سنسط کا وشے سطر بلایا ہے اس کی شروعات 18 ستمبر کو سنسط کے پرانے بھون سے ہوگی وہیں گنیش چطورتی کے دن یعنی کی 19 ستمبر کو نئے سنسط بھون میں اسے شفٹ کر دیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ یہ سطر 22 ستمبر تک چلے گا حالانکہ ابھی تک اس کا ایجنڈا سامنے نہیں آیا ہے جس کو لے کر سیاسی گہمہ گہمی جاری ہے کاؤنگریس پارٹی کے پروڑکچ راوپل گاندھی نے بدوار کو کہا ہے کہ بھارت انڈیا یا ہندوستان سب کا مطلب محبت ہے انہوں نے یہ ٹپنیا ایسے وقت پر کی ہے جب G20 سے سمبنیت راتری بھوجن کے نمترن پر راشت پتی درپدی مرمو کو پرسیڈنٹ اور بھارت کے طور پر سمبودیت کیے جانے کو لے کر بڑا رادیتک ویباد کھڑا ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ بیپکش نے آروپ لگایا ہے کہ سرکار دیش کے دونوں ناموں انڈیا اور بھارت میں سے انڈیا کو بدلنا چاہتی ہے